اسلام علیکم جی ویلکم اور ویلکم بیک تو مائی چینل تو میرے لاسٹ کوٹا ورکے ڈیزائن کے بعد سے اب تک آپ لوگ کے کمنٹس آرہے ہیں اور کوٹا ورکے ڈیزائن کے لیے اور خاص طور پر کوٹا ورک دوبٹا ڈیزائن کے لیے تو میں آج آپ کے ساتھ یہ بہت کلاسی سا دوبٹا لک شیئر کروں گی جو کہ آئیزہ خان نے پہنا ہے اس کا زیادہ تر کام بورڈر پہ ہی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا فیبرک میں نے یہاں پر لیا ہے کوٹن یا پیور اور گینزا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی ایک لیس ایک گولڈن لیس میرے پاس یہ آلریڈی گھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں یہی یوز کروں گی آپ اپنی پساند کی کوئی سی بھی لیس یوز کر لیجئے گا یہ لیس لگانی ہے ہم نے اس کے بورڈر پہ سلائی سے آپ یہ لیس لگا لیجئے گا سب سے پہلے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پر سیکونس یہ جو میں میڈیم سائز سیکونس یوز کرتی ہوں ان سے یہ ایک نمبر بڑا سیکونس ہے یہ سائز یوز ہوگا اس دوپٹہ پہ تو نارمل کٹن تریڈ کے ساتھ میں اسے اٹیج کروں گی آپ نے سیدھا ستارہ ڈالنا ہے سوئی میں اس کو اٹیج کرنے کے لیے سوئی ہم نے پچھلے ستارے کے ساتھ سے نیچے لے جانی ہے اور جتنا ستارے کا سائز ہے اتنا سا فاصلہ چھوڑ کر سوئی آگے کو نکال لینی ہے اب دوسرا سٹیچ لگاتے ہوئے ہم نے یہاں پر آدھے ستارے کے فاصلے پر سوئی ساتھ ہی آگے کو نکال لینی ہے سیم وے میں ہم سیدھا ستارہ لیں گے سوئی میں اور پورے ستارے رتنا فاصلہ چھوڑ کر سوئی آگے کو نکال لیں گے اور اس پر دوسرا سٹیچ آئے گا اور پھر سے ہم نے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر سوئی آگے کو نکال لینی ہے اور ایسے ہی یہ ایک لائن سیکونس کی پورے دوبٹے پر جائے گی ستارے لگانے کے بعد ہم نے یہ لینے ہیں گوٹا کے لیوز انہیں گوٹے کی پتیاں کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے لینے ہیں یہ گوٹے کے بنے ہوئے پھول یہ آپ کو بنے ہوئے مل جاتے ہیں بزار سے ہی یہاں پر میں نے لیا یہ بی سکس تھاؤزن گلو مطلب ضروری نہیں آپ کو یہ گلو لینا میں یہاں بس اسے اپنی آسانی کے لیے پتیاں جوڑنے کے لیے یوز کر رہی ہوں تو ہم نے یہاں پر ایک گوٹے کا پھول لگانا ہے جو اس کی سیدھی والی سائٹز ہیں دونوں انہیں اس طرح سے سیدھا لگانا ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے پتیاں جوڑنی ہیں دو ان پتیوں کا مو ہم اوپر کو کھلا رکھیں گے اب ہمیں انہیں سٹچس لگا کر پکا کر لینا ہے یہ چھوٹی پتیوں پر میں دو دو سٹچس لگا رہی ہوں اور اس گوٹے کے پھول پر میں چار سٹچس لگاؤں گی تو اس بورڈر پر ایسے ہی یہ سارے گوٹے کا پھول اور دو دو پتیاں جائیں گی ان کے بعد ہم نے ایک اور لائن لگانی ہے سیکونس کی بس ہم یہاں پر تھوڑا سا فاصلہ چھوڑتے ہوئے سیکونس لگائیں گے آپ یہاں پر ایک سٹریٹ لائن بھی مارک کر سکتے ہیں تاکہ یہ سیکونس کی لائن ٹیڑی نہ ہو جائے بلکل اسی طریقے سے ہی ہم نے یہ سیکونس کی لائن لگانی ہے یہاں پر اب ہم نے یہاں پر سمال سیکونس لیے ہیں گولڈن کلر میں ہی انہیں ہم یوز کریں گے جو ہم نے بورڈر میں سپیس چھوڑی تھی اسے فیل کرنے کے لئے تو ہم نے ایک ایک کر کے یہ سیکونس لگانا ہے ایک ایک سٹچ لگائیں گے اور ساتھ ہی سوئی آگے کو لے جائیں گے آپ نے ایسے ہی یہ سارے بورڈر میں اوپر نیچے سیکونس لگاتے ہوئے یہ جگہ فیل کرنی ہے کچھ اس طرح آگے لگیں گے یہ اب اس بورڈر کے اوپر ہم نے یہ والے پھول پھر سے لگانے ہیں لیکن جو ہم نے یہ باہر پھول لگانے ہیں یہ ہمیں بڑے سائز میں چاہیے ہوں گے مطلب جو ہم نے اندر بورڈر میں پھول لگائے ہیں وہ چھوٹے سائز کی ہوں گے اور باہر والے پھول ہم نے بڑے سائز میں لینے ہیں لیکن میرے پاس فیل وقت ایک ہی سائز ہے تو میں وہی یوز کروں گی تو یہاں بھی میں انہیں پہلے گلو سے ہی چپکا رہی ہوں تین تین سیکونس چھوڑ کر میں یہ پھول لگاؤں گی آپ کو زیادہ لگے تو آپ فاصلہ کم بھی کر سکتے ہیں اب ان پھولوں پہ بھی ہم پہلے چاچا سٹچس لگائیں گے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پر گولڈن سیڈ بیٹس تین موتی لیا ہے پہلے سوئی میں اور ساتھ میں ایک ستارہ ڈالیں گے سمال سیکونس تو ان موتیوں سے ہم نے یہ تین لائنز کی ایک پتی بنانی ہے آپ دیکھ لیں کس طرح سے بنے گی تو اب ان پھولوں کے اوپر موتیوں کی تین لائنز کے ساتھ ستارے کا کام ہوگا اور یہ ہمارا بارٹر ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگ اکثر بیک سائٹ دکھانے کا بھی کہتے ہیں تو یہ ہے اس کی بیک سائٹ اب بارٹر بنا لینے کے بعد ہمیں ایک اور سٹائل چاہیے ہوگا پھولوں کا دوپٹے کے اندر لگانے کے لیے یہ بھی میں نے بازار سے بنے ہوئے ہی لے لیا تھے اچھا میری لاسٹ گوٹاور کی ویڈیو پہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ گوٹے کے پھول بنے ہوئے نہیں مل رہے تو آپ ہمیں بنانا بتا دیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کو کافی سارے ٹوٹوریل مل جائیں گے ان پھولوں کے یہ گوٹا کے پھول اور پتیاں بنانے کی ویڈیوز کے لنکھ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی تو اب ہم نے یہ باقی پورے دوپٹے پہ یہ گوٹے کے گول پھول اور ساتھ میں یہ پتیاں والے پھول لگانے ہیں ایک ایک کر کے تو یہ پورے دوپٹے پہ ایسے ایک چھٹا سا آئے گا ان پھولوں کا تو جیسے ہم نے یہاں پہ اس بارڈر میں جو گوٹے کے پھول لگائے ہیں ان پر چارچہ سٹچس لگائے تھے ویسے ہی اوپر گول پھولوں میں بھی چارچہ سٹچس لگیں گے اور یہ جو پتی والے پھول ہیں ان کی ساری پتیوں پہ ایک ایک سٹچ لگائیں گے یہاں پر تو میں نے یہ پھول پاس پاس کر کے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ ان کے درمیان جو فاصلہ آپ اپنی مرضی سے رکھیں گے چار سے پانچ انچ ٹھیک رہے گا فاصلہ تو زیادہ تو یہ دوپٹے کا کام اس بارڈر پہ ہی ہے اور آئے ہوپ آپ کو یہ بنانا سمجھ میں آگیا ہوگا Thank you for watching Bye